بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جانور پیدا کیے جو انسانوں کے ساتھ گل مل کر رہتے ہیں بلی بھی ایک ایسا ہی جانور ہے اللہ تعالیٰ نے بلی کے اندر کچھ ایسی خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ مخلوق ہماری زندگیوں کا خاص حصہ بن گئی ہے وہ خاص بات کیا ہے جس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو ہمارے آس پاس ہر وقت مایوسی اور ڈپریشن کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے جو ہر وقت ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے ایک سائنسی تحقیق کے مطابق بلیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو ہمارے آس پاس نیگٹیو انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور جو ہمارے ڈپریشن میں کمی کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے ناظرین کرام سائنس کے مطابق جب ہم سو جاتے ہیں تو بلیاں ہمارے اندر وہ تمام نیگٹیو انرجی ختم کر دیتی ہیں اگر ایک کمرے میں ایک سے زیادہ افراد ہیں اور صرف ایک بلی ہے تو پھر بھی اللہ نے اس بلی کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کمرے میں موجود تمام افراد کے گرد موجود نیگٹیو انرجی کو کھینچ لیتی ہیں دوستو کچھ مزاہی میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مزاہی میں اسے حلال جانور سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام میں ایک طرف اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے اور دوسری طرف ان سے پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے جیسے ایک صحابی کی کنیت تھی ابو حریرہ یعنی بلیوں والا یہ کنیت اس وجہ سے تھی کہ آپ کے پاس بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حریرہ پڑ گئی ناظرین کرام یہاں ایک لفظ ابو حریرہ سے واضح کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو حریرہ کا مطلب بلی کا باپ ہے حالانکہ یہ معنی لینا بلکل غلط ہے عربی میں ایک لفظ کے معنی کئی کئی ہو سکتے ہیں ناظرین کرام اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بلیوں کو پالا جا سکتا ہے اگر کسی کو شوک ہے تو اپنا شوک بلیوں کو پال کر ضرور پورا کریں لیکن ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے دوستو سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بلیوں کو انسان کو چھونا بہت پسند ہوتا ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے بلیوں کو چھونے میں ڈپریشن کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں حالانکہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اسے پاکیزہ شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی کہ اس نے بلی کو قید میں رکھا اور نہ اسے کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ تاکہ وہ اپنا رزق جو خود تلاش کر لیتی یہاں اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مار ڈالا اس لیے وہ جہنم میں گئی دوستو مہرین نے بلیوں پر کی جانے والی تحقیق سے یہ معلوم کیا ہے کہ اب سے آٹھ ہزار سال پہلے جنگلی بلیوں نے شکار کی تلاش میں کھیتیوں کی طرف جانا شروع کیا اس وقت کھیتیوں میں چوہوں کا پھرنا بھی عام بات تھی ان کا پیچھا کرتے کرتے بلیاں انسانی آبادی میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ بلیوں اور انسانوں کے درمیان تعلق قائم ہوا اور یہ ایک دوسرے سے محنوس ہونے لگے اور بلی آج کے طور میں پالتو جہنروں میں سے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلیاں نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو ان پر گھومنے پھرنے والی ہیں بلیاں ایک پالتو جہنر ہیں جیسے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیان ہم کر چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے ساتھ بہت نرمی کا برطاؤ کیا کرتے تھے ناظرین قرام ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہروی میں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے سامان یا دودھ وغیرہ کے خود حفاظت کریں اور بلیوں پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں جیسا کہ اکثر کبوتر پالنے والے لوگ بلیوں کو تڑپا تڑپا کر مار دیتے ہیں دوستو یہ کام ہرگز صحیح نہیں ہے جن جانروں کے ساتھ ہمارے آقا نے محبت کی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی ان سے محبت اور شفقت سے دیکھیں رکھیں یہاں ہاں اگر کوئی بلی بہت خونخار ہو اور آپ کو بہت نقصان آپ کا کرتی ہو تو مہربانی کر کے اسے نہ ماریے بلکہ اسے کہیں دور لے جا کے چھوڑ دیا جائے اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس طور کے سائنستان اب تحقیق سے ان باتوں پر مہر لگا رہے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے میں ساتھ دیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی پیاری سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں کسی اگلیو